مزفر عباد سے آج میرا سفر ہے نیلم ویلی کی طرف نیلم ویلی کے سرسب جنگلات پہاڑ آبشاریں جھیلیں اور دریائیں نیلم سیاہوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیتا ہے تو شروع کرتے ہیں نیلم ویلی کا خوبصورت سفر اسلام علیکم دوستو میں اس وقت آگیا ہوں نیلم ویلی میں بہت زبردست موزم ہے رات کو میں پہنچا ہوں یقین کریں آپ اتنی ٹھنٹی مائنس ٹین تھا اتنی ٹھنٹی کہ میں آپ کو بتانی چکتا اور صبح ہی صبح تھوڑی سی برباری شروع ہوئی ہے اور اس وقت بھی ہلکی فلکی سی ہو رہی ہے لیکن ہو چکی ہے بہت زبردست ہے میں کرنس ایکٹر میں موجود ہوں نیلم ویلی کے اور میرے ساتھ موجود ہیں زائد بھائی یہ ہماری دریور ہیں ہمیں ٹور کراتے ہیں زائد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں انہوں نے رات کو ہماری بڑی خدمت کی ہے اور ایک صاحب کی بہت خدمت کی ہے میں بتا نہیں سکتا وہ ابھی تک کمرے سے باری نہیں نکلے کیا کہلے زائد بھائی آپ کا موسم کے بارے میں بتائیں ذرا موسم بہت جیارا ہے بھائی آپ انجوائے کر رہے ہیں یا بتایا بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں آپ کو دیکھ کے تو بہت ہی کر رہے ہیں حقیقت ہے جی باقی میں یہ انجوائے کرنے والا موسم ہے اور میں بالکل سجھ بتا ہوں رات کے جب میں آیا ہوں تو میں ٹھٹر گیا تھا زائد بھائی نے جو ہے نا بڑے اچھے بھائی ہیں ہمارے زائد بھائی نے میرے کو کافی شاپی پلائی بنا کے تھوڑا سا مزہ آیا اور اس وقت جو ہے میں اگر آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھئے برف باری تھوڑی بہت ہوئی ہے لیکن یہ کہ موسم بڑا زبردست ہو گیا یہ دیکھئے بریک سائٹ پر میں تھوڑا سا ہو جاؤں گا یہ سامنے دریائے نیلا میں ہمارے اور میں مزید ویڈیوز ڈالوں گا ابھی تو میں آیا ہوں تو انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا تو جی نیلم ویلی میں میں آگیا ہوں کرن سیکٹر میں کنو کھانے کا موڈ ہوا بس صبح ہنوب نکلے ایک شوٹ چھوٹی سی مجھے نظر آئی یہاں پہ یہ بچہ بھی موجود ہے تو میں نے اسے پوچھا بھائی کنو کیا درجانے تو اس نے کہا دس روپے کا ایک ہے اور ساتھ ہی مٹر بھی ہیں مٹر یہاں بہنگا ہے کراچی میں مٹر سستہ ہے یہاں پہ مٹر یہ دے رہے ہیں سو روپے گلو یہ دیکھئے یہ نیلم ویلی کبیو ہے اور یہ اس کے ساتھ ہی کرن سیکٹر میں یہ چھوٹی سی شاک ہے اور ٹیمارٹر میں نے پوچھے تو ٹیمارٹر یہ دے رہے ہیں ساٹھ روپے گلو سبحان اللہ ماشاءاللہ کنو کھانے کا موڈ تھا اور کنو ہمیں دستیاب ہو گئے سو روپے کے دس کنو ہمیں ملے ہیں اور میں اور زائد بھائی اس چھنڈے اور مزیدار موسم میں کنو کے ساتھ انجوائے کریں گے تو جی میں وجود ہوں آٹھ مقام پہ فش کھانے کا موڈ تھا ٹراؤڈ دھونڈ دھونڈنے کے لئے ہم نکلے لیکن ٹراؤڈ ہمیں ملی نہیں یہ فش مجھے نظر رہا رہی ہے لیکن یہ کچھ باسی ہے لیکن موڈ تھا ٹراؤڈ کا پچھلے دیکھتے ہیں آگے ہمیں کیا ملتا ہے یہاں کے مقامی لوگ بہت اچھے ملنسار ہیں اور یہاں کی جو مقامی پولس ہے وہ بھی ٹوارزم کو بہت سپورٹ کرتی ہے تو یہاں آئیں نیلم بیلی میں اور یہاں کے موسم کو انجوائے کریں فش کا موڈ تھا اور اٹھ مقام پہ ٹراؤڈ تو ملی نہیں لیکن میری نظر پڑی چپلی کواب پہ تو بس رہا نہیں گیا میں نے کہا چلو فش تو ملی نہیں ہے اب چپلی کواب پہ ہی ہاتھ ساف کرتے ہیں اسلام دوستو میں اس وقت موجود ہوں آٹھ مقام پہ اور چپلی کواب دیکھ کے میری رال ٹپ اپ گئی ہم سارے دوست یہاں ہیں اور اپنے کہا بھائی چپلی کواب ضرور کھانے یہ یہاں کی اپنی دیش ہے تو دائری بازی تو مقامی لوگ مناتے ہیں یہاں کچھ بچے بھی بیٹھ کے کھا رہے ہیں بیٹا کیسے چپلی کواب یہ بتا مزے کہ بھائی انہوں نے پاس کر دی ہیں تو ہم بھی کھائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت اچھے دوست اور چپلی کواب بیٹی ہیں اس کو ہم ضرور انٹرائی کریں گے بہت مزیدار ڈیش ہے یہ بھائی تو چپلی کواب آ چکے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں یاسر بھائی یاسر بھائی پہلے ٹیسٹ کر رہے ہیں میں ویڈیو بنانے میں لگا ہوں اور یہ ہمارے چانے مانے یہ چینج ہو گئے ہیں بھائی یہ کیا کر لیا آپ نے بچاللہ ہمارے ساتھ بھائی اور یاسر بھائی یاسر بھائی چپلی کواب کیسے لگے آپ کو اچھا پسند آئے ہیں آپ کو بھائی پاس کر دی ہے یاسر بھائی جو ہیں وہ فود لور ہیں فود بہت شوق سے کھاتے ہیں اور کیونکہ ہم لوگ کراچی سے آئے ہیں اور کراچی کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ کھانے بینے کے شوقین ہوتے ہیں یاسر بھائی نے پاس کر دیا ہے چپلی کواب آپ کو اب میں بھی اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں ملتے ہیں پھر انشاءاللہ لیدر کے بعد تو میں اس وقت موجود ہوں نیلم کے قریب اور نیلم جہلم کے قریب پیچھے نیلم جہلم ڈیم گزر چکا ہے اور یہ آبشار کا بہت خوبصورت پوائنٹ ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے بہت اچھے بھائی کیا نام ہے بھائی آپ کا لاحظ میں نے کہا رہا ان کو مخاطب کرتا زائد بھائی کیسے ہیں مزا آیا آپ کو زبردست کچھ رہے ہیں ہمارے زائد بھائی نے ہمیں بہت اچھا ٹور کر آیا ہے میرے ساتھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آبشار کا پوائنٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی یہاں رش نہیں ہے لگڈاؤن ہو گیا تھا لوگڈاؤن کی وجہ سے لوگ یہاں آنی رہے ہیں خوبصورت منظر ہے آبشار کا نیلم میلی سے میں نکل آیا ہوں اور اب میں جا رہا ہوں مزفر آباد کی طرف وہاں جاؤں گا پھر وہاں میں مزید وجیز بناؤں گا میرے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ